ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانکاری دیں گے مرحم جدوار کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی سبسکراب کریں اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مرحم جدوار یہ کلاسیکل دوا ہے اور لگ بگ سب یونانی کمپنیوں سے بناتی ہیں آپ کہیں سے بھی خرید کر کے استعمال کر سکتے ہیں مرحم جدوار میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو اس میں جدوار گندہ بہروزہ زرد چوبہ دیودار اصل حسوس برگ چنہ بھڑبونجے کی چھتکدھواں کیکر برگ درخت نیب رتنجوت یہ تمام تر اجزاء شامل کر کے مرحم جدوار کو تیار کیا گیا ہے جو کہ گلٹیوں کے لیے بہت فائد مند ہے یعنی جسم کے اندر جو گانٹے پیدا ہو جاتی ہیں ان کو پگھلانے میں بہت کام کی چیز ہے اور زخموں کو بھی بھرنے میں بہت کام میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ چوٹ کے لگنے کے بعد جو درد پیدا ہوتا ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے مرحم جدوار بہت بہترین کام کرتا ہے اس کے استعمال سے درد میں آرام ملتا ہے اور زخموں کو بھرنے میں مدد ملتی ہے تو دوستو یہ تمام تر بیماریوں کے لیے کام آتا ہے مرحم جدوار اس کے استعمال کی اگر بات کی جائے تو اس کو مرحم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیوب کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو گلٹیاں جو گانٹیں ہوتی ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گی اور زخم کو بھرنے میں مدد ملے گی اور چوڑ لگنے کی وجہ سے جو درد پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے میں بہت کارگر ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مرحم جدوار کے تعلق سے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل قادریہر بلدوہ خانہ کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ